مرحبا بھی آیا ناس کچھن شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اپنے طریقے سے اسے بنانے کے نئے ہم نے قریب یہ دھائیسو گرام چیکن لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے جس میں یہ ہم دو چمچ بھر کے ادھرک لسن کا پیشٹ ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد یہ میں دو بڑے چمچ دہی ڈال دوں گی اس میں یہ تاجی دہی ہے ایک دم اور یہ ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیا ہے آدھی چمچ اور یہ گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ نمک ہم نے اس میں تھوڑا ہی لیا ہے ابھی اور یہ آدھا نیبو کا رس ہم اس میں نہیں چوڑ دیں گے جس سے کی چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے بہت ہی جوسی بنے گا یہ اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے ہم ہر پیس پہ کوٹنگ چڑھا دیں گے اور اچھے سے ملانے کے بعد اس کو قریب ایک گھنٹے کے نئے ہم ریشٹ پہ رکھ دیں گے اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ بیس منٹ کے نئے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میں نے کچھ کھڑی مسائلے لیے ہیں دالچینی ہے دو تین تیج پتہ ہے دو ہری مرچیں کٹ کر لی ہیں چار کالی مرچیں چار ہی میں نے لونگ لی ہے اور یہ دو ہری الائچی ہیں اور ایک دو یہ جاویتری کے بلیڈ ہے اور یہ دو بڑے سائز کی پیاز میں نے فائن چاپ کر لی ہے اس کو ہم فرائے کریں گے آئل میں اور اس کے بعد یہ میں نے یہاں پر دائی سو گرام باسمتی رائز لیے ہیں اور ان کو قریب دس یا پندر منٹ کے نئے میں سوک کر دوں گی اچھے سے دھو کر اور یہاں میں نے کوکر لے لیا ہے اس کو گیس پر رکھ کے اب میں اس میں آئل ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دوں گی ہم میں آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ پیاز ڈال دیں گے ساری اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو فرائے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں چلاتی رہوں گی اور یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال کے تھوڑی دیر ہوا میں رکھ دوں گی جس سے کہ یہ ایک دم کرکری ہو جائے گی اب اس کے بعد یہاں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہے اور پھر اس میں باقی کے کھڑے مسال لے ڈال دوں گی یہ ہم نے مسالوں کو اس میں زیادہ یوز نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ نہ رہنے دیں کیونکہ ہم یہ کم ہی بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے تھوڑے ہی لئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے جو چکن رکھا تھا میرینیٹ کرنے کے نہیں ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اور یہ ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پر یہ میں نے جس برطن میں میرینیٹ کیا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اوپر سے ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں اچھے سے پکنے دوں گی جس سے یہ چکن گل بھی جائے گا اور یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا اس کی ساری اسمیل نکل جائے گی اب یہ ایک برطن میں میں نے پانی لے لیا ہے اور یہ کچھ کھڑے مسالے ڈال دی ہیں جیسے لونگ کالی مرچ جاویتری اور دو تیج پتہ ہے اور یہیں پر یہ ایک چمچ بھر کے میں نے اوئل ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دوں گی چاول کے انسار جتنے ہمارے چاول ہیں اس حساب سے ٹھیک بیٹھے اور یہ پانی جب ہمارا اچھے سے اُبال آنے کی کنڈیشن میں ہوگا تب یہ میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور یہ دیکھئے چاولوں میں اچھے سے اُبال آنے لگا ہے اور یہ ہمیں بس 70% تک کک کرنے ہیں پورے نہیں پکانے آئیں ہمیں اور یہ دیکھئے چاول ٹوٹ رہے ہیں لیکن یہ اچھے سے گلے نہیں ہیں اب یہیں پر میں یہ گیس کی فلم بند کر کے اور ان کو ایک الگ برتن میں نکال لوں گی اب یہ جس میں ہم نے یہ چکن پکایا تھا اس میں میں یہ چاولوں کی ایک لیر ڈال رہی ہوں آدھے چاول پہلے اس میں ڈال دوں گی میں اور اس کے بعد اوپر سے یہ میں چکن کے دو تین پیس اور ڈال دوں گی جو کہ میں نے نکال لیا تھا بیچ میں ڈال رہی ہوں اس کو میں اور اوپر سے اس میں تھوڑی سی پیاج ڈال دوں گی اور اب پھر اس کے بعد اوپر سے سارے باقی کے چاول دوبارہ میں سب ڈال دوں گی میں اس میں اور اوپر سے تھوڑی سی پیاج اور ڈال رہی ہوں اس میں میں اور یہ تھوڑا سامنے اس میں فوٹ کلر ایٹ کر دیا ہے اور یہ میں نے اس میں نیبو بھی ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو رہنے دے ضروری نہیں ہے اس سے ایک دم چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اور یہاں میں یہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال رہی ہوں یہ ویسے ضروری نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ ضرورت لگے تو ڈال بھی سکتے ہیں اور اب اس کو میں اس کے لیٹ لگا کر اور اس کو دس منٹ سات یا دس منٹ اس کو دیمی آج پہ تھوڑا سا پکنے دوں گی اور یہ دیکھئے یہ اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور اسے دس منٹ تک ہم نے ریشٹ پہ بھی رہنے دیا تھا اور اب دیکھئے یہ کوکر کھلنے کے بعد یہ ایک دم اچھے سے پک چکے ہیں ایک دم کھلے کھلے ہو گئے ہیں اب میں ان کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر لوں گی جس سے کی سارے مسالے ایک ساتھ چاول میں مل جائیں اور اب اس کی پلیٹنگ کر لوں گی میں اور یہ دیکھئے چاول ہمارے ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں ایک دم نہیں چپکے اور یہ دیکھئے ہماری مسالے دار چکن بریانی بن کے ایک دم رڈی ہے بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ بھی ایک بار سے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے بنائیے اور ہمیں بتائیے کمنٹ باکس میں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنتی ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور فرینڈوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور سے کیجئے گا اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے نیا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں